بسم اللہ الرحمن الرحیم بنانا ہے اور اس کو دیکھے گا کہ اوپر سے میں اس کو ایسے گلائی دے دیتا ہوں اور نیچے سے میں اس کو اس طریقے سے کیونکہ یہ ٹیسٹیوب اُلٹی ہے اب ہامنے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اوپر رکھ کے یہاں سے آپ نے پھر بنانا ہے بیکر کا حصہ اوپر والا اب یہاں سے آپ سیدھی لائن بنائیں اور اس کو آپ نے یہاں ایک سے سٹارٹ کرنے یعنی دو انچ کا اس کو بنا لیں یہ دیکھیں یہ دو انچ کا میں نے بنا لیا اس کی اونچائی تھوڑا سا اس کو لمبا کر لیتی ہیں بلکہ تھوڑا سا اور اس کو لمبا کر لیں آپ ہڑائی رکھ لیں یعنی دیکھیں آدھا آدھا انچ اور میں نے بڑھا دی ہے اور یہاں سے میں نے یہ اس کا نیچے والا حصہ بنا دینے اب یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا یہاں سے اوپر رکھیں نا پھر اس کا بنانا ہے اندر والا حصہ پہلے فنل کا اس کے بعد یہاں سے آپ تیچھے لنگ بنا لیں اور اس کے نیچے سطح تک آپ نے آنا ہے تھوڑا سا اٹھا گے رکھیں گے یہ دیکھیں یہ بنا لیا ہے اور یہاں سے پھر آپ اس کو گلائی دے دیں اس طرح سے اندر والی جو سائیڈ ہے کیونکہ یہ پار ہے تو اس لئے یہ ہلکی سی بنانی ہوتی ہے اور یہاں پہ پانی کی سطح دے دیتی ہیں اب اس کو میں ذرا ڈار کر دیتا ہوں اس کے اندر ہم نے پودے کو بنانا ہے اب اس کو دیکھیں اس کے پتے بنا لیں یہاں پر بھی پانی کی سطح بنا لیں اور اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ بلینڈر کی مدد سے اس کو ڈار کر لیا جو پانی کی سطح ہے اس کو بھی ڈار کر لیں نیچے بھی اس کو بھی ڈار کر لیں اب بیکر کا اوپر سے نیچے شیڈنگ آپ نے بنانی ہے اور ادھر سے ہمیشہ آپ نے دائیں سائیڈ سے تھوڑا سا فاصلہ دے کر آپ نے شیڈنگ بنانی ہے اسی طرح لیفت سائیڈ سے دیکھیں یہ پوری کی پوری لائن کے ساتھ ساتھ شیڈنگ اور یہاں سے رائٹ سائیڈ سے تھوڑا سا ہٹا کے تو یہ رولز ہوتے ہیں شیڈنگ کے یہ جو پتے ہیں ان کو آپ فلی ڈار کر لیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہماری جو ہے ڈائیگرام تیار ہو رہی ہے اور اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا ترچہ رہ کے ایک ایک انچ یہ دیکھیں ایک ایک انچ آپ نے ایک جیسے فاصلے پہ آپ بناتے جائیں شوائیں سورج کی ان کو شو کرنا ہے ساتھ آپ ایروز لگا دیں تو جیسے روئنٹ یہ تھی ہماری آج کی ڈائیگرام انشاءاللہ نئے ڈائیگرام کے ساتھ دوبارہ حضر ہوتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم